اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہن اور بھائیوں کے لئے ہے کہ جو اس کے بدلے میں اس انسان کو اپنی محبت میں غلام بنانا چاہتے ہیں غلام بنانے سے مراد کہ صرف اور صرف وہ انسان انہی کو چاہے انہی کو دیکھے اور ان کے سیوہ کسی اور طرف نظر نہ ڈالے اس حد کا وہ شخص ان کا تابع ہو جائے سامنے والے کا دن شروع اس سے ہو اور ختم بھی اسی پر ہو ایسا جذبہ محبت اس کے دل میں آپ کے لئے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے پیدا ہو جائے گا ایسی فرما برداری ایسی سچی محبت اور اس قدر پرواہ کہ خود آپ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے سچے دل سے اور اللہ پر پوری یقین سے کیا ہوا یہ عمل ضرور فائدہ پہنچاتا ہے عوضو میں ہی کریں آپ کو اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ دروش شریف ضرور اس کے پڑھ لینی ہوگی اور درمیان میں یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے وقت کوئی بھی ہو آگے جو آیت میں آپ کو بتاؤں گا وہ فوٹی یعنی چالیس مرتبہ ایک خاص طرح سے آپ کو پڑھنی ہے لیکن جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو اپنا دھیان ادھر یعنی عمل کی طرف ہی لگا کر پڑھیں سو فیصد دھیان سے پڑھیں گے تو فوراً عمل اثر کرتا ہے اللہ پر پورا پورا یقین اور نماز کی پابندی ضروری ہے عمل کے بارے میں ذرا بھی شک اور شبہ نہ لے کر آئیں اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ اسے کریں گے وہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ والے اور اس کے آس پاس تک کے لوگ آپ کے عزت اور پرواہ کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے فضل سے انسان ہی نہیں جانور تک آپ کے حکم کے غلام ہو جاتے ہیں اسی لیے اسے ضرور ضرور آزما کر دیکھنا جس انسان کے لیے سے کریں گے اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ کو عمل پڑھتے رہنا ہے یا پھر تصویر نہیں ہے تو پھر چہرے کا تصور کرتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے ذہن میں اس کی شکل آتی رہے اور آپ یہ عمل پڑھتے چلے جائیں پڑھتے وقت آپ کا جسم اور آپ کا لباس پاک صاف ہونا اس عمل کی شرط ہے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اکتیس سکرین پر بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں اس سے 40 یعنی 40 مرتبہ اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے پہلے 10 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد ایک بار اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر جو کچھ اس کی مرضی بیچ بیچ میں تصویر کو دیکھتے چلے جانا ہے اور یہ پڑھتے چلے جانا ہے اس کے بعد پھر سے سورہ آل عمران کی 31 آیت دس بار پڑھ لیں گے اور پھر سے ایک بار ان اللہ آلہ کلی شہ ان قدیر پڑھ لیں اس طرح سے آپ دس دس کر کے 40 بار یہ پڑھ لیں جس میں ان اللہ آلہ کلی شہ ان قدیر کل چار مرتبہ پڑھ لینی ہے اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ دروش شریف بھی پڑھ لینی ہوگی آخر میں اللہ کے حضور او شخص کے دل میں محبت کا جذبہ او شخص کے دل میں محبت کا جذبہ قدر اور توجہ کے لئے دعا کریں اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کر دیں